بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہائیبرڈ وار یا ففتھ جنریشن وار ایک ایسا وارفیر کا دور ہے جس میں آپ کسی ملک پر ڈیریکٹ حملہ نہیں کرتے یعنی آپ اس ملک پر جنگی جہازوں سے بمباری نہیں کرتے اور نہ ہی آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی کسی ملک سے دشمنی ہیں لیکن اس وارفیر میں ایک ایسا کام کیا جاتا ہے جو شاید کسی ایٹم بوم سے کم نہیں اس وار میں آپ نوجوانوں کو ذہنی غلام بنا دیتے ہیں اور ان کی سوچنے کی صلاحیت کو محدود سے محدود کر دیتے ہیں ناظرین اس وارفیر کے ہتیار نہ تو کوئی کلاشن کوف ہے اور نہ ہی ایک ایف اٹی سیون اس کی ہتیاروں میں شامل ہے نیٹ فلکس، ٹویٹر، بیگو اور سب سے بڑا ہتیار ہے ٹک ٹاک جو کہ اب عمران خان نے بین کروا دیا ہے ناظرین ان ویپنز میں اور بھی کئی سوشل میڈیا کی سائٹس آتی ہیں لیکن آج کے دور میں جو فیف جنریشن وار کو اکسیجن پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہے ٹک ٹاک اس ایپ سے آپ بہت جلدی فیم حاصل کر سکتے ہیں اور فیم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں جو کہ معاشرے پر گہرہ اثر کرتی ہے بےہجائی، بےہودگی اور سو کالڈ موڈرنیزم اس ایپ کے کریکٹرسٹکس ہیں ناظرین یہ کافروں کی سازش ہے کہ یہ پاکستان کو بھی ایک سیکلر ملک بنا دیں جیسے کہ یو اے ای اور کئی مسلم مالک کو یہ بنا چکے ہیں ناظرین آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب یو اے ای کے حکمران نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو کوئی نوجوان اپنے گھر سے باہر احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلا ناظرین ہمیں افسوس سے یہ ماننا ہوگا کہ ہمیں اس ہائیبریڈ وار میں شکست ہو رہی ہے لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ابھی کچھ ایسے نیک اور اماندار لوگ موجود ہیں گو کہ یہ بہت کم تعداد میں ہیں لیکن پھر بھی ان کی وجہ سے ہمارا پاکستان کافی حد تک بچا ہوا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان بھی اس سازش کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو کبھی بھی مغرب کے گلام نہیں بننے دیں گے اور وزیراعظم عمران خان کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹک ٹاک پر ببندی آئید کی ہم اختتام سلطان صلاح الدین ایوبی کے عظیم لفظوں سے کریں گے ان کا کہنا تھا اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں فہاشی عام کر دو